آج کی ویڈیو میں ہم فیوزز اینڈ اٹس یوزز کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی فیوز کیا ہوتا ہے اور اس کے استعمال کیا کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیوز کسے کہا جاتا ہے تو فیوز ہوتا ہے امپورٹنٹ کمپوننٹ آف اینڈ الیکٹرک سرکٹ یعنی ہمارے گھروں میں سکولوں میں دفتروں میں کہیں بھی جو بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ جو الیکٹرک سرکٹ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خاص حصہ لگا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیوز تو فیوز اس طرح کا ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جو باہر سے اس طرح کا بنا ہوتا ہے اور اندر اس کے ایک باریک سی وائر یا تار موجود ہوتی ہے اور الیکٹرک سرکٹ کے اندر فیوز کہاں پہ لگا ہوتا ہے اور الیکٹرک سرکٹ کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں اس تصویر میں ہمیں ایک الیکٹرک سرکٹ نظر آ رہا ہے یعنی وہ پاتھ وے وہ راستہ نظر آ رہا ہے جہاں سے الیکٹرک کرنٹ گزرتا ہے اور ہمارے گھر میں مختلف طرح کی بجلی پہ چلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے بلب ہے فریج ہے واشنگ مشین ہے ان کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں بجلی یا الیکٹرک کرنٹ کی مدد سے تو اس الیکٹرک سرکٹ میں مختلف طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ بیٹری ہے تو بیٹری کیا ہے الیکٹرک کرنٹ کا سورس یا ذریعہ یعنی بیٹری یا سیل کے اندر الیکٹرک کرنٹ سٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سرکٹ کے اندر یعنی الیکٹرک سرکٹ یا بجلی کا جو سرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر سوچ لگا ہوتا ہے جہاں سے ہم آن یا آف کرتے ہیں یعنی اگر ہم نے بلب جلانا ہے تو ہم سوچ کو دبائیں گے جب دبائیں گے تو کیا ہوگا بلب روشن ہو جائے گا اسی طرح سے الیکٹرک کرنٹ کہاں سے گزرتا ہے سرکٹ میں لگی وائر کے اندر سے یعنی تار کے اندر سے اس کے علاوہ سرکٹ میں یہاں پہ ہمیں ایک بلب نظر آ رہا ہے یعنی بلب جوڑا ہوا ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے فیوز تو اس طرح سے فیوز کیا ہے الیکٹرک سرکٹ کا ایک خاص حصہ ہے اور اس فیوز کو الیکٹرک سرکٹ میں کیوں جوڑا جاتا ہے کیوں لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سیفٹی ڈیوائز ہے یعنی الیکٹرک سرکٹ کے اندر اس کا کام کیا ہے الیکٹرکل سرکٹ کو نقصان سے بچانا یعنی یہ ایک حفاظتی آلہ ہے جس کا الیکٹرک سرکٹ میں ہونا بہت ضروری ہے تو اس کو ہم سیفٹی ڈیوائز کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ الیکٹرکل اپلائنسز کو یعنی بجلی سے چلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے فریج ہے واشنگ مشین ہے مائیکرو ویو اوون ہے اور جو الیکٹرک سرکٹ ہوتا ہے اس کو نقصان سے بچاتا ہے اس کے لیے ہم دوبارہ سے فیوز کی اس تصویر کو اپنے سامنے لے آتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیوز کس طرح سے فائدے مند ہوتا ہے الیکٹرکل سرکٹ کے لیے تو فیوز کے اندر ایک بہت باریک ایک پتلی سی میٹل کی تار لگی ہوتی ہے میٹل کیا ہے دھات یعنی وہ میٹیریل جو اپنے اندر سے بجلی یا الیکٹرک کرنٹ کو اور ہیٹ کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے جیسے کہ کوپر ہے نکل ہے آئرن ہے یہ ساری چیزیں میٹل یا دھات کہلاتی ہیں تو دھات کی بنی ہوئی جو تار ہوتی ہے وہ فیوز کے اندر استعمال ہوتی ہے تو ایک بہت باریک پتلی سی تار فیوز کے اندر لگائی ہوئی ہوتی ہے تو اس باریک تار کو یا اس تھن میٹل وائر کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے بلکل سپیسیفک یا خاص اماؤنٹ میں خاص مقدار میں کرنٹ گزر سکے یعنی بہت زیادہ مقدار میں کرنٹ استار کے اندر سے نہیں گزر سکتا صرف جتنی مقدار کرنٹ کی چاہیے ہوتی ہے اتنی ہی مقدار استار سے گزرتی ہے یعنی الیکٹریکل سرکٹ کو اور الیکٹریکل اپلائنسز کو جتنا کرنٹ چاہیے ہوتا ہے صرف اتنا استار سے گزرتا ہوا الیکٹریکل سرکٹ میں آگے جاتا ہے تو اگر کرنٹ لیمٹ سے زیادہ ہو جائے یعنی سرکٹ کے اندر سے جو کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے اگر وہ ضرورت سے زیادہ ایکسیٹ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا اور لیمٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص مقدار یعنی جتنی کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اتنی مقدار سے زیادہ اگر کرنٹ سرکٹ کے اندر سے گزر رہا ہے تو جب وہ اس فیوز سے گزرے گا کرنٹ تو فیوز کی جو باریک تار ہوتی ہے جس کے اندر سے صرف خاص مقدار میں کرنٹ گزر رہا سکتا ہے اگر کرنٹ زیادہ ہو جائے تو یہ والی جو تار ہوتی ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے یعنی پگل جاتی ہے جب یہ پگلتی ہے تو فیوز اس طرح کا ہو جاتا ہے یعنی یہاں سے تار جو ہے یا وائر وہ میلٹ ہو کے یہاں سے ختم ہو گئی ہے اور یہ ہمیں اب یہاں پہ تار ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے تو جب فیوز کی وائر یا فیوز کی تار میلٹ ہو جائے گی تو جو سرکٹ ہو گا وہ کیا ہو جائے گا بریک ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے یہاں پہ اس سرکٹ کی تصویر رہے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک الیکٹریکل سرکٹ ہے تو اگر یہاں سے مثال کے طور پہ ضرورت سے زیادہ کرنٹ یہاں سے گزر رہا ہے تو جب وہ فیوز سے گزرے گا تو فیوز کا جو پتلی باریک تار ہے وہ ٹوٹ جائے گی جب وہ ٹوٹ جائے گی تو اب یہ کرنٹ کیا ہوگا آگے الیکٹریکل سرکٹ میں نہیں گزر سکے گا جب یہ نہیں گزرے گا تو اس بلپ تک یہ بہت زیادہ کرنٹ نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اب سرکٹ بریک ہو گیا ہے اس طریقے سے فیوز کیا کرتے ہیں سیو کرتے ہیں بچاتے ہیں کس روزمرہ کی زندگی میں جو الیکٹریکل اپلائنسز ہوتے ہیں جیسے کہ ریفریجریٹرز ہیں مائیکرو ویو اوون ہیں ٹی وی وغیرہ ہے جو بجلی سے چلتا ہے جس کو چلنے کے لیے الیکٹرک کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ڈیمج سے یعنی ان الیکٹریکل اپلائنسز کو نقصان سے بہت جاتا ہے کیونکہ اگر یہاں پہ یہ فیوز نہ ہوتا اور اگر یہاں پہ بلب لگا ہوا ہے یا اس بلب کی جگہ کوئی الیکٹریکل اپلائنس لگا ہوا ہے یعنی کوئی ٹی وی یا مائیکرو ویو اوون کا کنیکشن ہے یہاں پہ آگے تو کیا ہوتا کہ اگر یہاں سے بہت ضرورت سے زیادہ الیکٹریک کرنٹ آ رہا ہے تو اگر وہ سیدھا سیدھا یہاں پہ آ رہا ہے تو جو ضرورت سے زیادہ کرنٹ ہوتا ہے اس سے اس بلب کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ باقی کے جو الیکٹریکل اپلائنس ہوتے ہیں یعنی بجلی سے چلنے والے جو آلات ہوتے ہیں جیسے فریج واشنگ مشین وغیرہ تو ان کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو جب وہ جل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے یعنی ہمارا نقصان ہوتا ہے تو اگر فیوز لگایا جائے یعنی اگر ہمارے گھروں میں یا ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے لئے جو الیکٹریکل سرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیوز کا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سیفٹی ڈیوائز ہے یعنی حفاظت کرنے والی چیز مقدار جس کے بعد اگر کرنٹ کی مقدار کو بڑھا دیا جائے تو یہ ملٹ ہو جائے گی یعنی جو میکسیمم کرنٹ ہے وہ کہلاتا ہے ریٹنگ یعنی میکسیمم کرنٹ دیٹ فیوز آلاوز ٹو پاس تھرو اٹ یعنی فیوز کے اندر سے میکسیمم یا زیادہ سے زیادہ جتنا کرنٹ گزر سکتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ریٹنگ تو اس طرح سے فیوز ایک بہت خاص چیز ہے جو کہ ہمیں نقصان سے بچاتی ہے یعنی ہمارے گھر میں جو نقصان سے بچاتی ہے تو اس طرح سے اگر فیوز کی بات کی جائے تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ مختلف جو الیکٹریکل اپلائنسز ہوتے ہیں اس کے لئے فیوز کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں مختلف الیکٹریکل اپلائنسز دیکھ رہے ہیں جیسے کہ جوسر ہے یعنی جس میں جوس بناتے ہیں وہ بھی بجلی سے چلتا ہے اس کے علاوہ ٹیلی وی یعنی ٹی وی اوون جس میں ہم کھانا وغیرہ گرم کرتے ہیں اس کے علاوہ واشنگ مشین جس میں ہم کپڑے دوتے ہیں تو یہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لمبے عرصے تک کام کریں تو ہمیں اپنے گھر میں جو سرکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر فیوز کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک سیفٹی ڈیوائز ہے سیفٹی کہتے ہیں احتیاط کو اور ڈیوائز کہتے ہیں آلہ یعنی یہ ایک حفاظتی آلہ ہے ایک حفاظتی چیز ہے اس کے علاوہ فیوز کو استعمال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کرنٹ پروٹیکشن یعنی مین کہتے ہیں ذریعہ کو پروائیڈ کہتے ہیں مہیا کرنا اور کرنٹ پروٹیکشن کا مطلب ہے کہ ہمارے جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں ان کو اوور کرنٹ سے بچاتا ہے یعنی بہت زیادہ اگر کرنٹ سرکٹ سے آ رہا ہے تو ان کو بچاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کرنٹ ہوگا تو ان اپلائنسز کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس طرح سے فیوز کیا ہیں کوسٹ افیکٹیو ڈیوائسز ہیں اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں الیکٹریکل سرکٹ کے لیے فیوز کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فیوز اینڈ اٹس یوزز کے بارے میں